موسیقی آئیے اسی محبتوں کے ساتھ آج ہمارے بیچ میں ٹکا رام ساہو صاحب موجود ہیں کبھی ہیں اور ان کی دو کعوی سنگرہ کا یہاں اس کے پہلے بیموچن بھی ہو چکا ہے دلی سے ہوا ہے اور اس کی مبارک بات بھی میں انہیں دیتا ہوں صحافت کی دنیا کے ساتھ ساتھ آپ ساہیت میں بھی بڑا نام رکھتے ہیں ٹکا رام ساہو صاحب میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آئے اپنے کلام سے بہت بہت شکریہ سوہل بھائی ادارہ یہ ادبے اسلام ہند اس کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے دوسری بار اس سنسطہ دوارہ منتریت کیا گیا پہلی بار میں مومنپورہ میں آیا تھا اور چونکہ آج آجادی کا امرت مہسو 75 سو تنسطہ دیواز پر یہاں آئیوجن ہے چونکہ میرا مکھے جو ہے ویدھا ویانگوالا ہے پاکی ہمارے بیچ دیش بھر سے پڑے پڑے سایار عزیب بیٹھیں یہاں پہ آپ ان کو سننے کے لئے بیتاب ہے دو پنکتیاں بشیر پدر صاحب کی کہ سات سندوکوں میں بھر کر دپنا کر دو نفرتے جو بات ابھی یہاں کہی ہمارے بیچ میں کہ سات سندوکوں میں دپنا کر دو بھر کر دپنا کر دو نفرتے آج انسا کو محبت کی ضرورت ہے بہت کیا بات ہے محبت کی ضرورت ہے بہت اور گوپالداز سکسینہ نیرد جی جو ایک بڑے گتکار بھی رہے اور فلموں میں بھی جنہوں نے لکھا سوکھیوں میں گھولا جائے پھولوں کا سباب ان کا کہنا ہے کہ اب تو مجھب کوئی ایسا بھی چلایا جائے اب تو مجھب ایسا بھی کوئی چلایا جائے جس میں انسان کو انسان بنایا جائے واہ کیا بات ہے اپنے تیور پہ جی اتاو پھول کیا کہنے بھئی رسم دھانلی ریواج چنائو ہو گئے اور برشٹ چار انگت کے پاؤں ہو گئے واہ برشٹ چار انگت کے پاؤں ہو گئے اور آسواسان ہوئے ملتے سپنوں کے لڑوں آسواسان ہوئے ملتے سپنوں کے لڑوں اور اور جس بڑے سنکٹ سے ہم پچھلے پچھتر ورسوں سے گجرلے کہے تو کم نہیں ہوں گا کشمیر سمسیا جو بھی ہو پکچھ بھی پکچھ جو بھی ترک دیا جا رہا تھا کہ آجادی میں ملی تھی کشمیر کی پھنسی آجادی میں ملی تھی کشمیر کی پھنسی اور نیتاؤں کی مہربانی سے اور منچ آج جہاں تک پہنچا ہے کہ پہلے سایار اور جو پرستوط کرتے تھے اس سے یہ کہ سہیت کی سچی جھلک ملتی تھے لیکن آج کا منورنجر اور چھوٹکلے باجی زیادہ ہونے لگی اس پر میں نے لکھا ہے کہ بکنے لگا ہے جب سے منورنجن منچوں پر بکنے لگا ہے جب سے منورنجن منچوں پر بھاؤناوں کے مندے بھاؤ ہو گئے بھاؤناوں کو آپ ڈھونٹے رہ جاؤں گے سایاروں میں کویوں میں اسی پہ ہے اور سب سے بڑی بات میں جو ویدھائی کو کھریدی بیکری کو گھوڑوں کی ہارس ٹریڈنگ کا نام دیا جائے یادی اصلی گھوڑا کھاپا ہو جائے تو کیا ہوں گا کہ بیکنے نیتا اور نام بدنام ہوگا گھوڑوں کا تو گھوڑا یادی جنتر منتر پر دھرنا دے تو کیا ہوں گا ایک کلپنا کیجئے کہ ویدھائی کو کھریدی بیکری سے کھاپا ہو کر سارے گھوڑے دلی کے جنتر منتر پر بیڑ جائے اور وہ اپنی آواز کے اپنی مانگوں کے لئے آواز بلند کرے تو کیسے حالات ہوگے اور ایک پترکار ہونے کے ناتے اس سے کیا سوال پوچھیں گا اور وہ جواب کیا دیں گا آپ کو لا جواب کر دیں گا جب اینڈ ہوں گا تو اس کا اور اس کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ سوال جواب میں آج ہمارے بیچ آدھار کارڈ ناغرکتیا کا ستری پرکیٹ سرما بولڈوزر جو جو تمام باتیں ہم جن حالاتوں سے گزر رہے وہ سارے سوالات اس بیچ میں آئیں گے تو میں شروع کرتا ہوں سرسک ہے گھوڑوں کا انشن جنتر منتر پر بیٹھے جنتر منتر پر دھرنے پر بیٹھے گھوڑے ہنینا رہے تھے اور گھوڑے بیچ کر سونے والے کعاشوں کے گھوڑے دورہ آ رہے تھے گھوڑے بیچ کر سونے والے کعاشوں کے گھوڑے دورہ آ رہے تھے سڑک سے سنسک تک چرچہ تھا سڑک سے سنسک تک چرچہ تھا کہ ایسا کیا پہاڑ ٹوٹا کی گھوڑا بیرادری دھرنے پر اتار آیا گھوڑوں کا یہاں لوگ تانچریک راستہ دیکھ میں ان کا انٹرویو لینے سے خود کو نہیں روک پایا اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا ہے ایک پترکار چونکی کہ ہم نے گھوڑوں کے نیتا سے پوچھا سوال ہم نے گھوڑوں کے نیتا سے پوچھا سوال یہاں سے دیکھئے کیسا تیور بدلتا ہے کہ ہم نے گھوڑوں کے نیتا سے پوچھا سوال ہے اسواراج دولوں کے بجائے آسمان سیر پر کیوں اٹھا رکھا ہے ہے اسواراج دولوں کے بجائے آسمان سیر پر کیوں اٹھا رکھا ہے اور نکار کھانے میں توتی کے دور میں کیوں اپنی مانگو کا ڈھول بجا رکھا ہے نکار کھانے میں توتی کے دور میں کیوں اپنی مانگو کا ڈھول بجا رکھا ہے کیا تو لوٹی پٹی جنتا سے بھی آبھاگا ہے کیا تو لوٹی پٹی جنتا سے بھی آبھاگا ہے جنتا پچتر ورسوں سے سوئی ہے جنتا پچتر ورسوں سے سوئی ہے اور ایک تو ہی اپنے ادھیکاروں کے لیے جاگا ہے کیا تیری گھوڑی رانی کو کسی چھچو رہنے ہے تاکا سنیے ایک سے ایک سوال آئیں گے اس بیچ میں کیا تیری گھوڑی رانی کو کسی چھچو رہنے ہے تاکا یا تیرے بینک بینلینس پر سرکار نے ہے ڈالا ڈاکا یا تیرے بینک بینلینس پر سرکار نے ہے ڈالا ڈاکا کیا تیری گھاس پر جیرشٹی کاٹا ہے چونکہ آج دال آٹے پر بھی جیرشٹی لگ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے گھاس پر بھی جیرشٹی لگے تو کوئی آشار کی بات نہیں کیا تیرے گھاس پر جیرشٹی کاٹا ہے تیرا آدھار کارڈ یا تیری ناغرکتہ کا سرٹیپیکٹ مانگا ہے تیرا آدھار کارڈ یا تیری ناغرکتہ کا سرٹیپیکٹ مانگا ہے کہیں آیسا تو نہیں کی تیرے ما دے پر راشت درو کا تھپا لگا لکھ دیا گیا گنڈا یا لوپر کہیں ایسا تو نہیں تیرے ماتے پر راشتر دو کا تھپا لگا لکھ دیا گیا گنڈا یا لوپر یا تیرے اسطبل اسطبل آنے جہاں گھوڑے بانتے جاتے یا تیرے اسطبل پر یا تیرے اسطبل کو عوید بتا چلا دیا گیا ہے بلڈوزر یا تیرے اسطبل پر عوید بتا چلا دیا گیا ہے بلڈوزر یا پھر ایڈی کے چھاپے کا دکھایا جا رہا ہے در آپ پھر ایڈی کے چھاپے کا دکھایا جا رہا ہے در گھوڑا اپنے دیور میں آتا ہے گھوڑا تھوڑا اکڑا تھوڑا ہنین آیا اور گ Daar Ан designers ناتنے پھڑا تو ہنین آیا اپنا دکھڑا سنایا گھوڑا بولا گھوڑا بولا ڈھو کوڑی کے نیتا دو کوڑی کے نیتا ہمارے ایمان کو دکھا لگا رہے ہیں دھوک اوڑی کے نیتا ہماری ایمان کو دھککا لگا رہا ہے خود بک اسے ہارش ٹریڈنگ یعنی گھوڑوں کی خریدی بکری کا نام دے کر ہماری پرتیچھا بر بکٹا لگا رہا ہے سنیے کہ گھوڑا بولا ہم بکاؤں ہائے ہم بکاؤں ہائے پر نیتا نہیں جو اپنا ایمان بیج دے ہم بکاؤں ہائے پر نیتا نہیں جو اپنا ایمان بیج دے پیسو کی خاتیر اپنا جمیر نشتھا سوامی بکتی اور اپنا سوابی مان بیج دے اب سنیے ان کی ویر گاثہ ہے اٹھیاز گھوڑا سوامی بکت چیتک نے آپ نے بھی سناؤں گا چیتک کی کہانی کس طریقے سے مہاران پرتاپ کی جان بچائے تھی ہائے اتحاض گواہ سوامی بھکت چیتک نے دے کر اپنے پرانوں کی قربانی بچائی تھی مہارانہ پرطاپ کی جان ایسے ویر بہتدور پر گھوڑا برادری کو ہائے ابھیوان اور نیتا کی سنیئے گھوڑ کے مجھ سے پرنیتا سرے آم پارٹی بھکتی کا جنازہ نکالتے ہیں پرنیتا سرے آم پارٹی بھکتی کا جنازہ نکالتے ہیں صوبہ ایک پارٹی میں دوپر کو دوسری سام کو تیسری اور رات کو چوتھی پارٹی میں چلے جاتے ہیں اور ستہ سندری کی باہوں میں کھو کر گلچھرے اڑاتے ہیں لیکن ہماری نس نس میں وفاداری کا خوند اوڑا ہے گھوڑا بولا کہ لیکن ہماری نس نس میں وفاداری کا خوند اوڑ رہا ہے اور نیتاوں کا ایک سے پیار اور دوسرے سے ہنیمون چل رہا ہے اور نیتاوں کا ایک سے پیار دوسرے سے ہنیمون چل رہا ہے نیتاوں کا کیا آج خود بکرہ ہے کل اپنے کپڑے بیچنے سے بھی نیج کچائیں گے جس طریقے سے نیتاوں کی خریدی بکری ہو رہی ہے کہ نیتاوں کا کیا آج خود بکرہ ہے کل اپنے کپڑے بیچنے سے بھی نیج کچائیں گے اور اب تو ایماندار نیتا اجائب گھر میں ہی مل پائیں گے اور اب تو ایماندار نیتا اجائب گھر میں ہی مل پائیں گے نیتاوں کے بکنے کا سلسلہ جاری ہے آج اس کی تو کل اس کی باری ہے پر بھائی صاحب پر بھائی صاحب ہمیں اپنی اجت پرانوں سے بھی پیاری ہے پر بھائی صاحب ہمیں اپنی اجت پرانوں سے بھی پیاری ہے گھوڑا کچھ نہیں پہنے ہوئے بھی مجھے بہت اجت دار لگ رہا تھا سار پنگتیاں جس کے لئے پوری قویتہ ہے کہ گھوڑا کچھ نہیں پہنے ہوئے بھی مجھے بہت اجت دار لگ رہا تھا اور نیتا کپڑے پہن کر بھی ننگے نظر آ رہے تھے واہ